سینب کو ہر ایک موڑ پہ تر پائے گی دنیا مادا ہوگے بھائیہ سینب کو ہر ایک موڑ پہ تر پائے گی دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب لیکن جہاں میں جواب زینب جناب زینب جناب زینب السلام علیکم ویرس پروگرام فکرن و جوام میں آپ کا خیر مقدم ہے ویرس آج کا دن پندرہ رجب اور جسنا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن مخصوص ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اپنے وقت کی حوجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اظہاری تسلیت پیش کرتے ہیں ویرس جناب زینب صلی اللہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح ہمارے سب پروگرام میں موجود ہیں خانم راضیہ نشفی صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خانم آج پندرہ رجب اور آج جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت کے دن ہے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے مختصر سے کچھ انٹرو جناب زینب صلی اللہ علیہ کے حوالے سے دچھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ وَمُعِينَ میں بھی اپنی جانب سے اپنے وقت کے زندہ امام امام عصر عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور ہماری جو یوتھیان تشریف فرما ہے اور حاضرین کی خدمت میں یقیناً اس عظیم غن کے دن کو تسلیت ارض کروں گی اور ہم سب کا دل ضرور چاہ رہا ہوگا کہ آج ہم ایک خاص وصلت اپنا رشتہ اور زیادہ مضبوط کریں اور ایک کنیکشن ایک رابطہ اپنی سیدہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے ساتھ برقرار کریں تو شروع کرنا چاہوں گے ایک سلام کے ساتھ جو سلام ان کے خود بخود ان کے فضائل کو بھی بیان کر رہا ہے کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ السلام علیکی یا اخت ولی اللہ السلام علیکی یا عمت ولی اللہ السلام علیکی یا زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہ وہ ہستی جو اخت بھی ہے بنت بھی ہے عم بھی ہے ولی اللہ کی اور امام کی اور معصوم کی اور حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک کربلا کی وجہ سے ایک حد تک ہم ام المصائب کی فضیلت کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ عظیم ہستی ہمارے درمیان عزاداران حسین ان شریکہ حسین کے درمیان بھی مجھول ہے ان کی قدر ان کی فضیلت ہمارے لئے بھی عاشقار اور معلوم نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ یہی تصور کر لیں جیسے ہی جب بھی میں یہ بابرکت نام اپنی زبان پر لاتی ہوں زینب سلام اللہ علیہا تو فوراً یہ تصور آتا ہے کہ کائنات کی کامل ترین ماں اور تمام ماں کے لئے بہترین اسفہ جناب ام العائمہ فاطمت الزہرہ اگر کسی بیٹی کی تربیت کرے تو وہ تربیت وہ کمال اور وہ بہترین سمر نتیجہ جو ہے وہ زینب کبرا صلی اللہ علیہا کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اور پنجتن علیہ السلام نے جس پھول کو سجائے یقیناً وہ پھول زینب کبرا صلی اللہ علیہا ہے تو ان کی زندگی کا ہر ورق جو ہے وہ عبادت ہے نہائیت معتر ہے اور جس ہستی کو معصومین جس ہستی کی عبادت پر علم پر ایسی گواہی دیتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں تو یقیناً ہم نہیں پہچان سکتے جس طرح یہ ہستی بنت لیلت القدر بھی ہے جو اب فاطمت الزہرہ لیلت القدر ہے تو فاطمت الزہرہ کی دختر جو ہے وہ دختر شب قدر دختر تفسیر لیلت القدر ہے کہ ان کی قدر ہمارے لئے مجھول ہے اور ہم یقیناً حقیقت معرفت ام العواجز سیدت الاسرہ جناب زینب صلی اللہ علیہ تک آسانی سے نہیں پہن سکتے آپ نے بکل صحیح فرمایا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ذات اقدس ابھی تک ہمارے درمیان مجھول ہے اور اسی مناسبت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو تردیب دیں اور یود کو متعرف کرائیں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ذات اقدس سے تو یود کی بات ہو رہی ہے ہم یود کی طرف بڑھتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے زندگی اتنی زیادہ منظم اور اتنا زیادہ نظم و ضب تھا اور جو سب سے زیادہ پہلو کہ وہ اپنی لائف کو بیلنس کس طرح کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر کے کام بھی انجام دیتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت اپنے بھائی کے بچوں کی تربیت ساتھ میں ذکرِ الہی اور عبادت اور مصطحابات یہ کس طرح وہ مینج کر لیتی تھی بہت پیارا سوال بہت اچھا بہت کم لوگ شاید ایسا سوچتے ہیں اور آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں اور تصور کر رہی ہیں جنابِ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کو اور چاہ رہی ہیں کیونکہ نقش قدم پر چلے اور بہترین زندگی گزارے دیکھئے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ پنجتن علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی اور آپ کی تربیت اس حسین خوبصورت معتر روحانی وحی والی ماحول میں ہوئی آپ کو محبوبت المصطفی نائبت الزہرہ شقیقت المجتبہ قررت عین المرتضہ اور شریکت الحسین کا لقب اور کفیلت السجاد یہ شش معصومین چھ معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو آپ نے زندگی بسر کی تو یہ تمام کے تمام ایک ہی نور ہے جس طرح منتظروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ منتظر امام عصر جو سچے ہوں گے ان کی عادتیں اتنی ملتی چلتی ہوں گی کہ لوگ کہیں گے گویا ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں جیسے ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں ایک ہی عادتیں ہوتی ہیں تو میں کہتے ہیں یقیناً ہمارے ماں باپ ایک ہی ہیں یعنی ہمارے روحانی پدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضہ علیہ السلام اور ہماری روحانی مادر ام والآئمہ تو انہیں کی تربیت کی وجہ سے منتظروں کا بھی بتایا جاتا ہے ان کی صفات ایک جیسی ہوں گی ایک جیسا سوچتے ہوں گے ایک جیسا بولتے ہیں اور علماء کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب ہسٹری لکھتے ہو تو اکثر ایسا لگتا ہے جو بہت سے کتابیں لکھی گئی ہیں قصص العلامہ تو ان کی مصنفین نے کہا کہ جب ہم مختلف علماء کو جا کے وزٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں ڈاکمنٹریز بناتے ہیں تو میں لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم ٹیبل ہے وہی سہرخیزی وہی کمگوئی قلت الکلام قلت الطعام قلت المنام یہ وہی ٹائم ٹیبل ہے جو رب ذلجلال نے تمام منتخب شدہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے خاص افراد کے لیے بندوں کے لیے جن کو خدا توفیق دیتا ہے ان کے لیے وہی ایک ہی ٹائم ٹیبل ہے وہ ٹائم ٹیبل یہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہیں جو پنجتن علیہ السلام نے بھی یقیناً اسی پر عمل کیا وہ نور واحد ہے اور اسی صیرت پر چلنے والی جناب شریکت الحسین کفیلت السجاد سیدہ الاسخراہ زینب سلام اللہ علیہہ بھی ہے اور مین چیز وہی ہے کہ فوکس آپ کی زندگی میں جو جو سب سے زیادہ اہمت آپ اس کو فوکس کرتے ہو اور اس کو بہت زیادہ اس کے لیے تیاری کرتے ہو مثلاً نماز ستون دین ہے ستون زندگی بھی ہونا چاہیے تو ہمارا ٹائم ٹیبل ہم جو بھی کچھ کرے اس طرح سے منیج کرے کہ نماز ہم اولے وقت پڑھ سکے اگر ہماری زندگی میں یہ سچ مجھ ایک بہت تھی ایک پیلر کی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی ککنگ آپ اپنی مثلاً سٹیڈیز آپ اپنی جو بھی ہے وزیٹنگ گپ شپ جو بھی کچھ ہے آپ سب کچھ کو ایسے منیج کرو گی کہ اس کو بالکل ایک آؤسٹینڈنگ آپ کی زندگی وہ نظر آ رہا ہو تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں گھر سے باہر جس طرح جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے کیا تو یہ تو ایک معجزہ ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی زاد جو ہے وہ جامع ازداد ہیں یعنی جس طرح امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے جامع ازداد اس سے کیا سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگ کو زد کی جامع یعنی جمع جس پرسنالیٹی میں اپوزٹ کیاریکٹرز جو ہیں وہ جمع ہو جائیں نور کی زد وہ ظلمت ہے تو اسی طرح مثلا ہم کہتے ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کی زندگی جو ہے وہ عجیب اجاز کر رہی ہے اور یہ عجیب کیاریکٹرز نظر آرہے ہیں جیسے امیر المؤمنین دن کو مسکراتے تھے رات کو گریہ کرتے تھے بہت سخی تھے اپنے ذاتی مال کے معاملے میں بہت زیادہ سٹرک تھے بیت المال کے معاملے میں امام علی علیہ السلام بہت زیادہ لیلینڈ مہربان تھے دوستوں کے ساتھ مؤمنین کے ساتھ انسانوں کے ساتھ لیکن دشمنوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت گیر یا سٹرک اور بہت ہی زیادہ جیسے وہ رعب جلال تو جمال بھی آپ کا نظر آتا جلال بھی نظر آتا کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک انسان جب بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتا ہے دیتا جاتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے بہت لیلینڈ ہوتا ہے تو جہاں اس کو غصہ دکھانا ہوتا ہے وہاں وہ نہیں دکھا سکتا کبھی بچوں کے ساتھ کوئی زیادہ ہی نرمی کرتا ہے اور لوگ سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نرمی ایک حد تک ہونی چاہیے یا سخاوت اتنی ہو جاتی کہ کبھی کبھی وہ بیلنس نہیں کر پاتا لیکن امام علی علیہ السلام کی ذات پر بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ہر کیریکٹر جو ہے وہ اس ہی اپنی جگہ پر بالکل مناسب کامل ترین لیکن ایک عجیب انداز سے جمع بھی ہو رہی ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسیر ہوئیں لیکن اس اثارت میں آزادی کا میسج تھا آپ اب الاحرار کی اختی بہن تھی یعنی ہمیں آزاد کرنے والی ایک گوئی آپ نے آپ کو اسیر کیا تھا کہ ہمیں آزاد کر اور اپنی اس اثارت میں بھی ایک آزادی کا میسج جو بھی انہیں دیکھتا تو وہ خود ان کی اس وجود اور اس کی پرسنالیٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو افصیل فیل کرتا نہ کہ انہیں یہ ایک عجیب کالیٹی ہے زخمی تھی لیکن سب کو مرحم خود دے رہی ہیں اور خود تسلی دے رہی ہیں سب سے زیادہ تسلی کی خود مستحق ہے لیکن کس انداز سے زخم اور مرحم اور درما کرنا یہ دونوں جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی ذات میں ہمیں یہ ایک جا نظر آتا ہے یا اسی طرح ظاہراً اثارت ہے لیکن فستو بے رب بالکعبہ کی بیٹی ہیں اور کیا کامیابی اور کیا رعب کیا دبدبہ کیا یقین کیا صلابت یہ ساری چیزیں یہ ایک اجاز ہے یا ظاہراً آپ کے آنکھوں میں عشق ہے لیکن اس عشق میں بھی ایک سرور اور خوشی اور پیغام اور ایک جیت اور ایک فوز عظیم نظر آتا ہے مسائب ہے لیکن اس مسائب کو آپ نے خود کہا ایک جمال کی شکل دیا آپ نے کہا کہ یہ مسئیبت بھی بہت حسین ہے جبکہ عام طور پر کوئی بھی مسئیبت کو اتنا خوبصورت اس کو بیان نہیں کرتا یا ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ حسین ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے چادر تھی لیکن حیاء کے ساتھ حیاء اور علم جو امتزاج اور جو ان کا آپس میں ملنا ہے اور یہ جامع ازداد ہونا یہ ایک بہت ہی لے توجہ نکتہ ہے کیونکہ راوی جو دیکھنے والا ہے روایت میں لکھا ہے وہ حیران ہوا یہ منظر دیکھ کے کہ اس نے کہا میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی خاتون کو نہیں دیکھا فلم ارا خفرتن قد آج تک میں نے اتنی با حیاء خاتون کو اس طرح سے علم اور نور بانٹھتے ہوئے نچھاور کرتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی اس حالت میں بھی شام اور کوفہ کے بازاروں میں گئے رہا اور وہ کہنے والا کون ہے وہ ایک عام راوی نہیں اس پر بہت دولانی گفتگو ہے تو یہ ایک عظیم ہستی اس اس منزل پر پہنچے کیونکہ آپ نے وہی سیرت معصومین جو ہمارے پاس بھی موجود ہے اسی پر عمل کیا اگر ہم قلت الطعام اور قلت الکلام اور قلت المنام سے کام لے آپ دیکھئے گا وقت میں کتنی برکت آتی ہے اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کرسکیں گے کیونکہ آپ ایکسٹرا کہیں خرچ کر رہے ہو تو آپ ادھر انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو آپ دیکھو آپ جیسے پیسہ بھی ہو اگر آپ صحیح بیلنس اور صحیح انداز سے خرچ کر رہے ہو تو کوئی جگہ کمی نہیں ہوگی ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا لیکن اگر آپ نے ایک جگہ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا مثلا گپ شپ زیادہ ہے نین زیادہ ہے صحیح ہے اور دوسری چیزوں میں زیادہ خرچ اور دیفنیٹلی آپ کو دوسری طرف ٹائم نہیں ملے گا تو زندگی میں برکت جو ہے وہ اچھ نیت اور مستحبات کے انجام دینے سے بھی آتی ہے روبے قبلہ انسان زیادہ بیٹھے جیسا کہ معصومین ازد زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا اکثر وقت جتنا ممکن تھا قبلے کی طرف رخ کر کے گزارا سٹیڈی کرتے ہوئے کوشش کریں قبلے کی طرف بیٹھیں جتنا ہو سکے مستحبات جو نوافل ہیں ان کو انجام دیں گے تو وقت میں ذہن میں حافظے میں میموری میں اضافہ ہوگا برکت آئے گی اور ہم زیادہ سے زیادہ کام کر کے ایک بار برکت زندگی گزار کے اس دنیا سے جا سکیں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت سوال اور بہت خوبصورت اور مفسد جواب اور یقیناً جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ذات تو اس قدر امیق ہے کہ اگر ہم پروگرام میں ڈسکشن شروع کر دیں اور آپ سلام علیہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ تو بہتکل ایک سمندر کو قوزے پر بند کرنے کے مطلعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سوال ہے کہ ہم ہمارے ذہن میں یہ ہمیشہ کیوں آتا ہے کہ وہ تو معصوم ہیں وہ تو کر سکتے ہیں وہ سارا مطلب اپنی زندگی کو بیلنس بھی کر سکتے ہیں عبادات بھی کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے یہ ہمارے ذہن میں میشہ کیوں سوال آتا ہے آپ نے بھی بہت ہی ایک پریکٹیکل کوئیشن پوچھا ہے بہت اچھی بات بہت اچھا لگا اس میں شاید ایک وجہ ہمارے اساتید کے بیان کابی ہو شاید اس طرح ہمیں بتایا کہ اتنا ہم سے دور کر دیا معصومین کو کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ اچھا وہ تو معصوم ہے ہم غیر معصوم ہیں جب کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں فرشتوں کو ہمارے لیے اسوہ قدوہ رول موجل معصوم امام یا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا تو جواب یہی ملتا ہے کہ اگر فرشتے ہمارے لیے پروفٹس ہوتے نبی ہوتے یا امام ہوتے لیڈر ہوتے یا سیدہ فرشتہ کوئی پور سیدہ بن کر آتی تو شاید ہم یہی ایکسکیوز کرتے کہ وہ تو فرشتے ہیں اور ہم انسان ہیں وہ خطہ نہیں کر سکتے اور ہم خطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جواب یہ ہے دعا ندبہ میں بھی اس کا جواب آیا ہے کہ معصومین علیہ السلام یہ عصمت انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے دکھایا پروردگار عالم نے دیکھیں یہ زمانہ تو ابھی اس نظام شمسی کے وجود میں آنے کے بعد شب و روز اور کل و راج اور پرسور ماضی اور مستقبل آئے نا موجود میں ورنہ رب زلجلال کے سامنے کوئی ماضی اور کوئی مستقبل اور کوئی ایسا تو نہیں ہے صحیح زمانہ تو ہم اس زمانے کی زد میں ہیں لہٰذا جو رب کا علم ہے صحیح جو رب جانتا ہے اس کے مطابق رب کو معلوم تھا کہ یہ ہستیاں خود اپنی محنت کی وجہ سے اس درجے پر پہنچی ہیں صحیح اور انسان ہوتے ہوئے انسان یعنی جو جہاد کرتا ہے نفس کے ساتھ سٹرگل کرتا ہے اور اپنی ہی تمام جہادیں اکبر کی وجہ سے اس عصمت کبرا کو خود وجود میں لے کر آئے خواہر ریلی بھائیہ خواہر ریلی بھائیہ میں بھائیہ پر جانا پرے گا سویرز it's time to take a short break don't go anywhere we'll be right but after that break stay with us خواہر ریلی بھائیہ خواہر ریلی بھائیہ سوال کے بھائیہ کہ یہ ہستیان معصومین علیہ السلام کی وہ معصوم تھی یا حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے معصومین کی دامن میں تربیت پائی تھی تو کیونکہ بیٹ وحی میں تھی اور ان کا علم علم لدنی تھا اس لیے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا تو مقدمتاً میں نے ایک جواب دیا اور دوسرا بہت مختصر سا جواب یہ ہے کہ ان سے اللہ کی expectation بھی زیادہ ہے صحیحے رب ذوالجلال اتنا انصاف سے کام لیتا ہے کہ مثلا رب کو اگر پتا ہے محمونہ جس خاندان میں پیدا ہوئی ہے محمونہ کی جو capacity ہے جو جو ذہانت دی ہے جو استعدادیں دی ہیں وہ شاید سبیقہ میں اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے سبیقہ کا حساب کتاب بلکل الگ ہوگا جو کچھ اس کو دیا گیا ہے compare to محمونہ کے ہر ایک کا حساب کتاب بلکل الگ ہے اگر میرے والدین نے مجھے زیادہ توجہ دی ہے وہ زیادہ ذہین خاندان سے پاک صاف ماحول میں مجھے رکھا ہے اور میں بہت زیادہ انچہ ارس سکتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا ماحول ملا تو میرا حساب کتاب اسی لحاظ سے ایک کو تھوڑا کم ملا ہے اس کا اسی لحاظ سے تو expectation بھی سب سے الگ الگ ہے لہذا ہم جو ہمیں جو پروردگار عالم نے جو صلاحیتی دی ہیں جو آزادی دی ہے جو فکر و تدبر کی جو نعمتیں دی ہیں اسی لحاظ سے رب ہم سے یہ سوال جواب کرے گا اور ہم دیکھیں سید بن تاوز جیسی شخصیتیں ہیں سید رضی جیسی شخصیتیں جنہوں نے گناہ تو کیا دعوے کے ساتھ کہا کہ ہم نے کبھی فکر گناہ بھی نہیں کیا گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں یعنی ایسے عام انسان ہسٹری میں بھرے پڑے ہیں ہم تو بہت رچ ہیں اس لحاظ سے سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نحجل بلاغہ کو کمبائن کیا جو غیبت کبرا کے دور میں ہماری زمانے میں تھے اور وہ کہتے کہ نہ صرف گناہ نہ کرنا بلکہ فکر گناہ نہ کرنا ایسی ہماری تربیت ہوئی یعنی جب سے بالغ ہوئے کبھی فکر گناہ بھی نہیں کیا سو ہم بھی پہنچ سکتے یقینا یعنی ہمارے ذہن میں ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہستیاں یقینا ہمیشہ جو رول موڈل ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے انہی کی طرح تو بلکل ویسا تو نہیں ہوتا لیکن ہم ان کے قریب جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور قربت حاصل ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ امید رکھیں اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ قدم آگے بڑھائیں اور ان ہستیاں کو اپنے لئے اسوا بنائیں محمونہ میرا دل چاہتا ہے کہ کیونکہ آج بی بی کا دن ہے تو ضرور ان کا کوئی کلام ان کی کوئی حدیث ان کا کوئی تحفہ جو ان کی لبان اقدس سے نکلا ہو وہ ہماری یودھ ہمیں بتائے کسی کو کوئی حدیث یاد ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی کوئی بھی بات کوئی حدیث بہت مشہور ایسی ہے اور ایسی ہے ہم سب پہنی آتی ہوگی اچھا کیا ما رائیتو اللہ جمیلہ ما شاءاللہ اللہ کرے کہ جتنے بھی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں محب ہیں ان کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب کم از کم ایک سینگ تو ان کی آنی چاہیے نا ہمیں تو اس کے بارے میں یعنی اس کا ترجمہ بھی کوئی بتائے مجھے آپ نے تو عربی سنا دی ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ویورز کو اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دیکھا میں نے کچھ سوائے حسن کے سوائے حسن کے آپ نے یہ بہترین جملہ فرمایا جب دربارہ یزید میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ تھی تب پی بی نے یہ یہ حدیث ارشاد کی کہ میں نے نہیں دیکھا اچھا دیکھیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظاہرا دشمن جو ہے وہ اپنے تخت پر ہے سرور فتح کے نشے میں بڑا خوش ہے اور اس کی حکومت ہے اور جناب زینب صلی اللہ علیہ بہت سے غموں کو دلوں میں لیوی اور اسارت کی شکل میں قلیل گروہ میں اور وہ سب کسرت کے ساتھ ایسے منظر میں یہ ہمیں ضرور ذہن میں لانا ہوتا ہے ایسے منظر میں کوئی اتنے روب اور یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے کہ جب پوچھا گیا کہ دیکھو رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا دیکھے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا جو کہ امام وقت تھے اس کے باوجود کیا کیا رب نے تو جواب دیکھئے جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ میں نے سوائے حسن کے سوائے خوبی کے سوائے جمال کے کمال کے اپنے رب کے جانب سے میں نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا تو یہ ایک جملہ صرف اس کے لئے نہیں ہے اس سے اور ہم اپنی لائف کے لئے کیا سیکھ سکتے ہیں ہماری بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں ایکزامپل میرے ذہن میں جو بات آرہی ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی کے گھر کوئی وفات ہو جس پر ہم جائیں اور ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں ہم صبر کی کیفیت میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا صبر کا لیول بہت ہائے لیکن ہم جناب سید صلی اللہ علیہ کی ذات عدس میں دیکھنے تو انہوں نے نہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں صبر میں ہوں بلکہ جناب سید صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تو جناب زینب صلی اللہ علیہ کا صبر اور جناب زینب صلی اللہ علیہ کی استقامت کس قدر بلند تھی کہ اتنے مسائب اور عالم سہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر میں ہوں بلکہ یہ کہا کہ میں نے حسن و جمال کی علاوہ کچھ نہیں دیکھا سو یوت آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے تو اپنی شیئر کر دی جو میں سوچتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی اس ایکٹ کے حوالے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں خیرم اس سے جو میں نے اخص کیا وہ کچھ اس طرح سے کہ بی بی اتنے غم و علم کے حالات میں اتنی آپٹمیسٹک اپروچ رکھتی تھی اتنی پوزیٹیوٹی رکھتی تھی اپنے مائنڈ میں کہ ان حالات میں بھی وہ اپنے اپنے لئے کوئی زیادہ علم محسوس نہیں کر رہی تھی اور وہ صبر کے اس مقام پر فائز تھی جس کے لئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا تو ہم کیسے پوزیٹیو ہوئے یہ بھی آپ ساتھ ہم کیا اور اس کے علاوہ جو پوزیٹیو انیرجی ہمیں وہاں سے مل رہی ہے وہ صرف اس دور کی مسلمان عورتوں کے لئے نہیں تھی جب سے بی بی کے بعد سے اب تک جتنی عورت آئی ہیں ان سب کے لئے ایک مشل راہ رہے گی انشاءاللہ کہ مطلب آپ جتنے بھی غم کے عالم ہیں اور جتنے بھی جتنے بھی آپ پر غم ٹوٹیں آپ اس جملے سے اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں جتنے نبی آئے جتنے امام آئے ان پر غم آئے لیکن یہ غم کی ایک انتہا تھی اور یہ ایک عورت ہو کے اتنی بہادر اتنی قوت لے کے شجاعت لے کے آگے بڑی ہیں کہ ہم سب کے لئے بہت بڑا میسیج دیکھیں ام المصائب کا جو لقب ہے یہ ان کی فضیلت بھی ہے لیکن بہت بڑی فضیلت بھی ہے اس میں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کو مجھ سے پہلے اتنی عذیت اتنے دکھ اتنے مسائب نہیں اٹھانے پڑے جتنے مجھے اٹھانے پڑے یعنی میں افضل انبیاء میں سے ہوں میں افضل البشر ہوں میں سید المرسلین ہوں کیونکہ میرا رتبہ انبیاء میں سیادت کا ہے میں سید ہوں تمام انبیاء کا اس لئے مسیبت بھی امتحان بھی مجھ پہ سب سے زیادہ ہے تو جناب دختر فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ آپ کو اگر ام المصائب کا لقب مل رہا یعنی اس کا مطلب ہے جناب سیدہ جناب سیدہ زینب ان تمام مسیبتوں کو پورے وجود کے ساتھ سبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کے لئے وہ استقامت وہ صدر وہ سینہ وہ وجود وہ وسعت تھی اس روح عظیم میں تب ہی آپ کو اتنی مسائب کا سامنا کرنا پڑا تو ایک ام المصائب کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہئے کہ ہم ام المصائب کے چاہنے والے ہم مسیبتوں سے نہیں گھبرائیں ہم ہر چیلنج کو قبول کریں گے اور امتحان پاس کرتے وے آگے جائیں گے ہر مشکل کو ایک ترقیق زینہ سمجھیں گے یہ ام المصائب زینب کبرا شریکت سلحسین کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں یہ آرہی میں یہ کہنا چاری تھی کہ عورت کی ایک سفت ہے اللہ تعالی نیچر میں عورت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں بہت ہسیت مرد کے ساتھ کیا جائے تو بی بی کی ذات اقدس کو دیکھا جائے کہ اتنے مشکل حالات میں انہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور بلکل گھبرائی نہیں اور ایک مرد کے لیے شاید پھر بھی آسان ہو لیکن عورت ہوتے ہوئے جو آپ نے یہ سبر کا اظہار کیا بہت بہت بیمیس ہم کیونکہ گرلز ہیں اور گرلز میں بھی زیادہ جذبات ہوتے ہیں ہم کہیں ہماری نیچر یہ ہے ہم اس بات کی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے کی طرف جو اوپر بیٹھی ہیں آپ کو شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب زینب کو اقیلہ بنی حاشم کا ایک لقب ملا تو نید البلاغہ میں تو عورت ناکی سے عقل ہے تو آپ اس کو واضح کرتے ماشاء اللہ یہ لقب بہت قابل قور اور فکر ہے کیونکہ بنی حاشم میں عقیلہ بننا کوئی عام مقام نہیں ہے جیسے قمر بنی حاشم حضرت عباس علیہ السلام ہے تو ہم کہتے ہیں بنی حاشم میں ہر کوئی اتنا حسین جمیل اگر کوئی قمر بن جائے چاند بن جائے اتنا جگمگار آؤ تو بہت ہی بڑی فضیلت یہاں پر بھی بنی حاشم میں کوئی عقیلہ ہے کیونکہ بعض جگہ یوں روایات میں ملتا ہے جب روایت کرتا ہے تو کہتا ہے رویہ ابو زینب ابو الحسنین کی جگہ یعنی زینب کے بابا امام علی علی نے یہ روایت نقل کی ہے کیوں کیونکہ یہ بھی ایک فضیلت ہے کبھی امام علی کو ابو زینب کہہ بھی روایوں نے نقل کیا ہے تو اسی سے یعنی آپ کے سوال اتنا بہترین ہے اس اعتبار سے کہ جن کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے کہ کیوں نہج البلاغہ میں حضرت زینب کے بابا مینز عقیلہ بنی حاشم کا پدر جو ہے وہ عورت مراد یہی ہے کہ عقل کا یا استعمال تھوڑا مرد سے کم ہے یا جو ہے وہ احساسات کا غلبہ ہو جانا ہے بعض جگہوں پر اور دوسری بہت سی دیفنیشن بتائی گئی ہیں کہ عقل سے مراد وہ کون سی عقل ہے یہاں پر وہ عقل نہیں ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے وگرنہ اگر فرق ہوتا مرد اور عورت میں عقل درایت سمجھ بھوج میں تو ان کا حساب کتاب بھی قیامت کے دن الگ ہونا چاہیے تھا جیسے دیوانے کا الگ ہے بچوں کا الگ ہے بچہ کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا نابالغ ہے اس میں تھی سمجھ نہیں ہے تو اس سے الگ حساب کتاب لیا جائے گا نا عام بڑوں کی طرح تو نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس لیول پر پہنچ نہیں تو اگر عورت کا تھوڑا سا کم ہوتا مرد سے سمجھ بھوج کے اعتبار سے درایت کے اعتبار سے تو یقینا اس کا حساب کتاب الگ ہوتا جبکہ نہیں وہ ناقص العقل سے مراد کچھ اور لیا جا سکتا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے بہت خوبصور جواب آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سپرزیلت کو ہاتھا کیا اب ہم یود سے پوچھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اگر کیونکہ پرگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج آپ سب لوگ ہمارے سے شیئر کریں کہ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پرسنیلٹی کا ہر انگل سے بہت بہترین نید تھی لیکن سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی جو حضرت امام حسین نے ان کے اوپر ڈالی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا پیغام دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچایا جائے جس سرہاں جس محنت سے اور جتنا مسائب سہہ کر انہیں دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچایا کوئی ایک بھی ان کی شہادت کا ایک پہلو بھی ہم سے مخفی نہیں چھوڑا گیا تو یہ بی بی کی سبر اور اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم کہتے ہیں سارت کو رسالت میں بدلنے والی رسالت رسالت مینز پہنچانا رسالت لغوی معنی اس کا یہ ہوتا کہ حتی دوسری لینگویجز میں جیسے فارسی میں عام طور پر بھی کہتے ہیں یہ آپ کی رسالت ہے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ میسج یہاں سے یہاں پہنچاؤ تو یہ ایک بہت عظیم پہلو آپ کی زندگی میں تھا میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ کوفہ میں بحیار الانوال کی جل نمبر 45 میں یہ بات آئی ہے جو کہ بہت کم بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا لا یدخلن علینا عربی آزاد عرب خاتون کی تسلیت کو میں قبول نہیں کروں گی وہ مجھ سے ملنے نہ آئے آپ نے سٹین لیا کیونکہ وہ آزاد تھی انہوں نے اپنے مردوں کا ساتھ دیا ان کا گریہ ان کا صرف رونا مجھے قبول نہیں ہے ہمارے بھی عشق صرف نہیں چاہیے بی بی کو ایکشن چاہیے عمل چاہیے وہ جذبہ چاہیے وہ وفا چاہیے پھر آپ نے فرمایا جو ہماری طرح اسیر ہیں یا کنیزے ہیں جو آزاد نہیں ہیں جو کوئی سٹین نہیں کر سکتی تھی اٹھا سکتی تھی وہ آ سکتی ہے وہ آئے ہم سے ملے باقی عورتیں نہ آئیں دیکھیں یہ کتنا بڑا مقام اور میسج ہے جناب سیدہ کا جناب زینب صلی اللہ علیہ آگیا ہمارے لئے بھی اس میں پیغام ہے کہ جناب زینب صلی اللہ حسنین کی ماں تھی اور آپ کو یہ سفارش حضرت فاطمہ الظہرہ کی طرف سے کی گئی تھی تو آپ نے یہ سٹین لیا اور ہمارے لئے بھی اس میں میسج ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے عمل وفا اور سیرت کے ذریعے بی بی کے دل کو مسرور کریں انشاءاللہ بہت خوبصورت شکریہ پروگرام میں تشریف آنے کا آج بہت ہی مصبت گفتبو ہوئی اور آج کے پروگرام سے ایک ہی میسج جو ہم سب لوگ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جنب زینب سلام اللہ اسے کے ساتھ اپنی میز بہت کو پروگرام فکر نوجوان سے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ پھر پائے دنیا عاداؤ کے بھئیا حی عاداؤ کے بھئیا